ریا چکرورتی کی چودہ دنوں کی نیائے خراست آج ختم کر دوشی پائی گئی تو ہوگی دس سال کی سزا ڈرگز مومن میں ریا کی چودہ دنوں کی نیائے خراست ختم ہو رہی ہے آج ریا چکرورتی کو سوشانت کیس میں جانچ کر رہی ہے ان سی بی نے گرفتار کیا تھا ان سی بی نے ریا چکرورتی کو آٹھ ستمبر کو تین دنوں کی پوچھتاچ کے بعد گرفتار کر لیا تھا یدی اور اگر ریا چکرورتی دوشی پائی جاتی ہے تو انہیں دس سال قید کی سزا ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کورٹ میں ریا کی زمانت کی عرضی دو بار دی گئی تھی جسے عدالت نے ٹھکرا دیا تھا کیس میں مخیاروپی ریا چکرورتی کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے 8C27A, 29, 20B اور 28 دھاراؤں کے تحت عرسٹ کیا گیا تھا اس معاملے میں ریا اگر دوشی پائی جاتی ہے تو انہیں دس سال تک جیل کی سزا مل سکتی ہے ریا چکرورتی کو ان کے قبول نامے کے بعد گرفتار کیا تھا جس میں انہوں نے مانا تھا کہ انہوں نے ڈرگز مہیا کروانے میں مدد کی یہی نہیں ریا نے یہ بھی قبولا تھا کہ وہ ڈرگز پیڈلرز کے ساتھ لگاتار سمپرک میں تھی اس قبول نامے کے بعد ریا کو NPDES ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف خود کے ڈرگز لینے کی بات مانی بلکہ کئی بولیوڈ سیلیبرٹیز کے بھی نام لیے جو ڈرگز میں شامل تھے ڈرگز ماملے میں NCD نے جن لوگوں کی گرفتاری کیا ہے اس میں ریا چکرورتی، شاوک چکرورتی، دیپیش سامند، سیمول میرانڈا، جاید ویلاترہ، عبدالباسد کی نام شامل ہے ڈرگز کے استعمال ماملے میں سارا علی خان سے لے کرش ردہ کپور اور ڈپیکا پادگونڈ جیسے نام بھی سامنے آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے NCD اگلے ہفتے دیپیکا کو بھی پوچھتاچ کے لیے سامن بھیجنے والی ہے فیلحال ریا کی یہ نئے اپ ڈیٹ ان کی نئے خراست آج ختم ہوئی لیکن اگر دوشی پائی گئی تو دس سال کی سزا ہو سکتی ہے ویل آپ سب کا کیا کہنا ہے اس پر آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا فیلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی